اسلام علیکم نمستے سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سادر سلطان جی میرا نام ہے بابر سلطان اور میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹیم ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی راکیم ویلیج کی نور ہیڈن اینڈ لاسٹ ویلیج آف انڈیا چلیے ملکے دیکھتے ہیں یہ زبادست سی ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریٹ ہمارے ریوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پیس کرتے ہیں سب چلیے پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو سیریز کے سبھی در شکوں کا سواگت ہے ہماری ویڈیو سیریز کے انو بھی بجد پہ بچکی کیا بچکی کیا بچکی بچکٹر سیریز کے سیریز کے آج اس اپیسوڑ میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے انو بچک بچکٹر فلسکرائب کیا روڑ دے سکو یاد آنکر کی گاؤں تک روڑ گیا بھائی یاد بسپاریور ویڈی ہماشر پردیش کے کنال دستک میں نائے کرتی ہے اور اس کے کچھ بہت فیموس ٹوریس پوائنٹس ہیں سامرہ رکشب اور انڈیا کا آخری گاؤں چھتکل آخری گاؤں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو رکشب اور چھتکل گاؤں کے ورچال ٹور پر لے کر چلیں گے ورچال ٹور کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہی جگہوں کو وزید کرنے سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی انفرمیشن دیں گے جیسے کہ انہیں وزید کرنے کا پیسٹین کونسا ہے یہاں پر آپ پیسٹ ویے میں کیسے اپنی ٹریفننگ کو پلان کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کس طریقے کی جگہوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب بٹن ضرور پریس کریں اور ساتھ ہی پہل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کریں شملا کازا ہائی ویے پر کرچم نام کی جگہ میں کرچم ڈیم کے پاس ڈائی ورن لے کر ہاں پس پہلے میں ڈائی ورن کر سکتے ہیں آخری نام میں بھی ڈائی ورن کر سکتے ہیں چھنے دیکھو آخری نام میں بھی ڈائی ورن کر سکتے ہیں بہت ہی اونچے اونچے ہمالیر ماؤنٹن پیگز بہت ہی امیزنگ سنسیٹ اور سنپرائز نیوز آپ کا بسپا بیلی میں سواغت کریں گے اور بسپا بیلی کی یہ سائٹ بہت ہی منموھک ہوتی ہے یام ہماری کنو اور گائی ویڈیو کے لینک پہ کلک کر کے آپ اس جرنی کی بیٹر ٹائم منیجمنٹ کر سکتے ہیں سانگلا اور چھنکول کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ہمالیر ویلیج یہ ہے رکشم رکشم سمدر تل سے لگ بگ 10,000 فیٹ کی اونچائی پر ستھک ہے رکشم گاؤں کا لینڈسکپ بہت ہی سینک ہے یہاں پر گھومنے اور اپنا دن سپین کرنے کے لیے بہت سی خوبصورت جگائے ہیں رکشم گاؤں ایک ٹرو سینس میں ہمالیر ویلیج ہے اس گاؤں کے ادکترگرہ ٹریشنل ہمالیر آرکیٹیکچر میں کسٹریکٹ کیے گئے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو رکشم گاؤں کا ورچول ڈور دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں رکشم گاؤں میں گھومنے کے لیے ایک بہت خوبصورت جگہ پر کینر کیلاش ماؤنٹین کی فوٹ ہیل پر رکشم گاؤں کے سامنے آپ کو بہت بڑے بڑے میڈوز دیکھنے کو ملیں گے یہ رکشم کا لیفٹ بینک ایریا ہے رکشم گاؤں سے بستا ریول کو گروس کرنے کے بعد آپ لیفٹ بینک ایریا میں پہنچ سکتے ہیں رکشم گاؤں سے بریج گروس کرنے کے بعد آپ کو لگ بگ ایک سی ڈیٹ کلومیٹر ٹرائف کرنا پڑے گا ان میڈوز کا ایریا ایک مارچی لینڈ ہے تو ان میڈوز کے باہر ہی اپنی گاڑی پار کر کے آپ ان میڈوز میں پیدل ایڈر کر سکتے ہیں آپ کو لگے گا مانو آپ کسی چرنت میں ہی آگئے ہیں یہ ایریا بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر آپ کو چھوٹی چھوٹی وارٹر سٹریمز دیکھنے کو ملے گی یہ پوائنٹ ایک پوفیکٹ پکنک پوائنٹ ہے یہاں پر آپ جہاں بھی نظر گھمائیں گے آپ کو بہت ہی خوبصورت نظارے ہر اور دیکھنے کو ملے گے کیا بات تو چلی ایک مرشب کے بہت ہی ایریا کو کھنے کے بعد اب آپ کو لے کر چلتے ہیں رکشم گاؤں کے ورچول ٹور پر جسے کی آپ کو کنوری لوگوں کے لائسٹائل ان کے کلچر اور ان کے ریلیجیس بلیوز کی ایک بہت اچھی جھلک دیکھنے کو ملے گی یہ ان کا ریلیجیس ہے کچھ رکشم گاؤں لگوک 800 لوگوں کی عبادی والا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں ہمیں ہندویزم اور بوتیزم کا ایک پرفیکٹ بلنگ دیکھنے کو ملے گا ہم کی نور میں چاہے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں ہمیں زیادہ تر وہاں پر ستلو سٹائل آف ٹیمپل دیکھنے کو ملے گے اور زیادہ تر مکشر رہتا ہے پگوڑا اور پینٹروف سٹائل آف ٹیمپلز کا تو اگر بات کی جائے رکشم ویلیج میں سٹے کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی نومینل گاؤسٹ میں بہت سارے ہوم سٹیز اور گیسٹ ہاؤسز دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی اگر آپ یہاں پہ ایک اچھی لگشوریوس پروپٹی میں سٹے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے ہوزیا رکشم ریٹریٹ ہوزیا رکشم ریٹریٹ میں آپ کو سبھی ایمینٹیز سے بھرپور لگشوریوس کارٹیجز دیکھنے کو ملیں گے ہوزیا رکشم ریٹریٹ کی لوکیشن بہت ہی سیرین اور ٹیسفول ہے اور یہ بسپاری ورکے بھی کافی نزدیک ہے تو اگر آپ اس پروپرٹی کو بک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں تو چلیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں رکشم سے ہماری اگلی منزل کیوں جو کی ہے چھتکل رکشم سے چھتکل کا ڈسٹنس ہے لگوک دے رکھتے ہیں اور اس جنبی کے لئے آپ کو لگویں 45 منٹس کا ٹیپ لگ جائے گا رکشم سے چھتکل کی جنبی اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس ہے اور سبھی ہماریل لوکیشن کا یہ ایک ون آف تا فائنسٹ روڈ ٹرپ ہے اگر آپ بھی ہماریل پردیش کی اپنید لوکیشن کا ایک ہولیڈے پلان کر رہے ہیں تو آپ کی ٹرپ کے پلاننگ کے لئے آپ ہمیں انسٹاگرام پہ ڈیم کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہ ہے انڈیا ٹپن پالڈر پر چھتکل میں لوکیٹڈ ہندوستان کا آخری ڈھابا اس ڈھابا میں آپ لوگ ایک سٹوپ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی نوری راجمہ ڈرائے کر سکتے ہیں اور اور بھی ہماریل ڈالی کیسیز آپ کو یہاں پر کھانے کو ملے گی اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایک چیز کمپلیمنٹری ملے گی وہ ہے بہت ہی خوبصورت ہماریل ماؤنٹل ڈیوز بسپا ریور کے خوبصورت نظارے آپ کو کنٹینیوسلی چھتکل گاؤں سے دیکھتے رہیں گے چھتکل گاؤں کی عبادی لگ بگ ہزار لوگوں کے آس پاس سے اور چھتکل گاؤں میں آپ کو سبھی فیسلیٹیز چھوٹے لیول پر دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو بہت سارے ہوم سٹیز اور گیسٹ ہاؤسیز کی اپشنز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر آپ بات کی جائے کہ بسپا ویلی کو وزید کرنے کا بیس ٹائم کونسا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رکشم اور چھتکل جیسے گاؤں کافی ہائی الیویشن پر لوکیٹڈ ہیں اس لئے ونٹر منز میں یہاں پر کافی زیادہ پرف پڑ جاتی ہے اس لئے پیگ ونٹر منز اور مونسون منز کو چھوڑ کر آپ ان جگہوں کو ہر مہینے میں وزید کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ایک ونٹر منز میں بھی رکشم اور چھتکل کو وزید کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی لوکل ٹیکسی ڈرائیورز جو کی فور بائی فور کیبز کو آپریٹ کرتے ہیں ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں فور بائی فور کیبز میں آپ رکشم اور چھتکل کو پورے سال پر وزید کر سکتے ہیں صرف ہیوی سنو فال والے دنوں کو چھوڑ کر امچر پردیش پر قدرت کی انوکھی مہربانی ہے یہاں پر شملا، بنالی، دھرمشالہ اور ڈلاؤزی جیسے سیما سٹوریز ڈیسٹینیشنز تو ہیں گی لیکن چھتکل اور رکشم گاؤں جیسے دور دراز علاقے بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو ایک اتنا انفرگیٹیبل ایکسپیرینس دے سکتے ہیں کہ آپ کا ہالیڈے ٹوٹلی ورث ہو جائے گا تو اگلا سوال آتا ہے کہ آپ کو بسپا ویلی کو ایکسپلور کرنے کے لئے کتنا ٹائم چاہیے تو جیسے کی آپ چانتے ہیں کہ بسپا ویلی مل کر بنتی ہے رکشم، سانگل اور چھتکل جیسے خوبصورت گاؤں سے تو لگ بگ دو سے تین دن کا ٹائم آپ کے لئے کافی رہے گا ان جکھاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس ویلی کو مال ڈیپ تک ایکسپلور کر سکتے ہیں پریورنس نے ہی وہ پرکرتی پریمی لوگوں کے پونیت کارے سے ہی ہمارا پریورنس سرکشن کا سپنا سبب ہو سکتے ہیں اس لئے ہماری آپ سب سے یہ ایکسپلور رہے گی کہ اگر آپ چھتکل اور اکشم جیسے ایکسپلور کریں تو یہاں پر بلکل بھی ویسٹ نہ فیلائیں یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ جگہیں جتنی خوبصورت آج ہیں اتنی ہی خوبصورت ہماری فیوچر جنریشنز کے لئے بھی رہنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہماری بسپا ویلی کی اس ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تینکیو تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ویڈیو تھا والکنگ وینڈریٹ کا اور بہت ہی زبدس کمال کا ویڈیو تھا یہ ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہے اور الگ طرح کے نظارے ہیں جہاں پہ دریاں بالکل ساتھ ساتھ اور زمین پہ ویہ رہا ہے اور ایسے ہی ہے جیسے ساتھ کے ساتھ برف پگل کے آ رہی ہے اور خوبصورت فید برف کی چادر اڑی ہوئی ہے ہر جگہ پہ اور جہاں پہ میدانی علاقہ ہے وہاں پہ خوبصورت میڈوز ہیں کھلا علاقہ ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جیسے بھی ہے آپ انجوئے کر سکتے ہیں انڈیا کے پاس قدرت کے شہکار ہیں اور بے شمار ہیں اگر ہم پاکستان میں چاہے کو کہہ رہا ہوں انگلیوں پہ آٹھ دس جو مقامات ہیں گن سکتے ہیں یار وہی ہمارے پاس آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ ہر سٹیٹ کے اندر ہی ہو پچھلے دن جو ہم نے ویڈیو کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کے پاس ہے کچھ فاصلی بڑھا ہے میں سن کے حیران رہ گیا کہ ممبئی کے پاس کچھ فاصلی بڑھا ہے اور جو کل ہم نے ویڈیو کی تھی وہ ڈارجلنگ لی وہ تو کمال ہے وہ تو ابھی تک آنکھوں سے نہیں اتر رہی ابھی تک ہم نے ایک دو سٹیٹ سے ہم گھوم پھر رہے ہیں ابھی تک یہ ہی نہیں پتہ جلا کہ ہم نے وہ سٹیٹ بھی پورے گھومے نہیں پورے نہیں دیکھ کشمیر میں دیکھیں ہم نے کتنی یار ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور ابھی تک کشمیر نہیں مکمل ہو پا رہا یہ کبھی مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ہر ویڈیو بنانے والے کی ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے اس لیے ایک اپنی خوبصورتی وہ اپنے نظریہ سے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اور وہ ہی اس جگہ کی ایک نیا پن ہوتا ہے اور نئی چیز ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت ویڈیو تھی کھلا ساف سترا اور پور سکون پور فضا میں کام آپ جہاں پہ جائیں اور اپنی کیمپنگ کریں ہمیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں بہت زبدست ٹرپ لین کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں کہ کیا کمال ہی ہے ہر جگہ پہ اور وہاں پہ جو وہ ٹیمپل تھا وہ تو کیا ہی خوبصورت بنا ہوا تھا لکڑی کا جو وہاں پہ کام ہوا ہے وہ ہسٹوریکل کام ہے وہ جو گھوم رہا تھا وہ جو ہمارے سنیل صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے لڈڈاہور وہ وہاں پہ بھی ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے وہ اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے تو اس کا بھی ان کے کوئی جو مذہبی کلچر ہے اس کے حساب سے انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا تھا لیکن مجھے صحیح طرح سے وہ سمجھ نہیں ہے یعنی کہ اسے ریلیٹیڈ ہے لیکن دوبارہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کے وہ کیا اتنا بڑا انہوں نے وہ پھنگی لگائی ہوئی ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں تو بہت ہی زبدستہ جی مزہ آیا ویڈیو کو دیکھ کے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو کریے سبسکرائب ملتے ہیں کوئر نیکس ویڈیوم تب تک کے لیے اللہ